شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچو آج ہم جس ٹاپک کو پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے آزان اور معزن کی فضیلت بچو اس سبق میں سے ہم نے آپ کو کچھ سوالات دیئے تھے جن کے جوابات تلاش کر کے آپ کو لکھنے تھے سوال نمبر پہلا تھا کہ آزان کا طریقہ تحریر کریں سوال نمبر دوسرا آزان کی ابتداء کس موقع پر ہوئی سوال نمبر تیسرا وہ کون سے صحابت ہے جنہوں نے خواب میں آزان کے الفاظ سنے لیکن بتایا نہیں تو بچو جن بچوں نے ان سوالات کے جوابات تلاش کر کے ہمیں چیک کر آئے ہیں اب وہ بچے اس کو یاد کریں گے جن بچوں نے ان تین سوالات کے جوابات لکھے تھے اب وہ ان کو یاد کریں گے باقی جو بچے یہ تین سبجیک کا کام نہیں کیا جنہوں نے وہ اب یہ تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ تلاش کر کے لکھیں گے لکھنے کے بعد پھر اس کو یاد کریں گے سوال نمبر چوتھا میں آپ کو بتا دوں کہ آزان کس کس موقع پر دی جاتی ہے یہ ہے آزان سن کر شیطان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ دو سوال جو ہیں اب یہ دو سوال آپ کو تلاش کرنے اور جن بچوں نے یہ کام نہیں کیا وہ یہ سارا کام پہلے لکھیں گے ان کے سوالات سارے لکھیں گے سوالات کے جوابات لکھیں گے اور پھر انہیں یاد کریں گے ٹھیک ہے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں سبق کے دوسرے حصے کے ساتھ فتق اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ